بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میعامر علی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ خود تھائیلنڈ کا ویزا کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے ویزا حاصل کرنا آپ کو ٹریول جنس کے پاس یا کسی کنسلٹنٹ کیس میں ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے فیس کتنی ہے پروسیسنگ ٹائم کیا ہے طریقہ کار کیا ہے انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل ملے گی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس لیے آپ نے اس کو مکمل ضرور دیکھنا ہے تاکہ انفرمیشن کوئی بھی امپورٹن جو وہ مس نہ ہو جائے اس کے علاوہ جو اس چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹریول سمطلعہ کی مگریشن سمطلعہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے تھائیلنڈ کا ویڈا جو ابھی تک ہے وہ سٹیکر ویڈا ہی ہے کیونکہ بہت سی کنٹریوں کا ویڈے جو ہے وہ سٹیکر سے چینج ہو کر ای ویڈا کے اوپر چلا گیا ہے لیکن سٹیل تھائیلنڈ کا ویڈا جہاں وہ سٹیکر ویڈا ہی لگتا ہے تھائیلنڈ کے ویڈے کے لیے صرف چاند دیکھے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں زیادہ ڈاکومنٹس ریکوائر نہیں ہوتے جس میں ہوتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو کہ سکس منت کی ہونی چاہیے انٹین ہوتل کی بوکنگ بھی ساتھ آپ لگائیں گے اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ جو کہ ایٹ منت تک ویلڈ ہونا چاہیے ایک وائٹ بیک گرونڈ والی تصویر اور ساتھ میں آپ کا آئی ڈی کارٹ جو کہ انگلیش میں ہونا چاہیے ایف آر سے اگر ہے تو ساتھ آپ وہ بھی اٹیچ کر دیجئے سب سے جو ایمپورٹن ڈاکومنٹ ہے وہ ہے ایر لینڈ کی ٹکٹ اگر آپ خود ویزہ اپلائی کرتے ہیں تھائیلنڈ کا تو پھر آپ کو جہاں وہ ٹکٹ پیڑ لینی ہوگی یعنی کہ پہلے سے آپ نے ٹکٹ پرچیز کر لینی ہے لیکن آپ یہ دھیان میں رکھے گیا یہ دیر میں رکھے گیا کہ جب آپ نے ٹکٹ پرچیز کرنی ہے تو آپ جو ٹائم ڈوریشن ہے آپ کے ویزے کا اپلائی کرنے کا اس کے بعد آپ آپ کا تھائیلنڈ جانے کا وہ بیس دن یا پچیس دن کے بعد رکھیں کیونکہ اگر ہولیڈیز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ویزہ آپ کا آنے میں لیٹ ہو جائے تو پھر آپ کی وہ ٹکٹ جہاں وہ ضائع نہ ہو اور آپ کو ایکسٹینڈ بھی نہ کرنی پڑے کیونکہ اگر آپ ایکسٹینڈ کریں گے اسے کینسل کریں گے تو آپ کو کینسلیشن یا پھر ایکسٹینڈ کے چاردیز جہاں وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے جب پیڈ ٹکٹ لینی ہے تو اس چیز کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے یہ لازمی ہے کیونکہ پیڈ ٹکٹ کے بغیر آپ تھائیلنڈ کا ویزہ خود اپلائی نہیں کر سکتے اچھا جی یہ ڈاکومنٹس ہو گئے اب ان ڈاکومنٹس کو آپ نے جمع کہا پہ کرنا ہے دیکھیں جی تھائیلنڈ نے بھی مختلف جو ٹریول جنٹ سے ہیں یا وہاں پر جو ہے وہ ڈراؤ بکس بنائے ہوئے ہیں آپ ڈریکٹ ایمبیسی میں جا کر ویزہ تھائیلنڈ کا جمع نہیں کروا سکتے اس لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ جو آپ کے شہ میں تھائی ایرویز کا آفیس ہے جیسے لہور میں تھائی ایرویز کا آفیس ہے اس کے علاوہ جو اسلام آباد یہ کراچی میں تھائی ایرویز کا آفیس ہے آپ وہاں پر جا کر یہ اپنی فائل ڈاکومنٹس کی جمع کروا سکتے ہیں تو تھائی ایرویز والے جو ہوتے ہیں وہ آپ سے فیس لیتے ہیں جو ویزہ پروسیسنگ فیس ہے تقریباً آٹھ سے بارہ ہزار پر ہے آٹھ سے بارہ ہزار پر میں نے اس لیے کہا کہ یہ آپ کی دوریشن پر ڈپینڈ کرتا ہے اور کوئی ارجنٹ والا بھی ہوتا ہے اس کی فیس جو وہ زیادہ ہوتی ہے تو بارہ ہزار پر آپ سے فیس لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹ آپ سے کلیکٹ کر لیں گے آپ کو ایک سلپ دے دی جائے گی اور اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ جائیں گے امبیسی میں اسلامباد امبیسی میں وہاں سے آپ کا ویزہ پروسیس ہوگا اور تقریباً پانچ سے آٹھ ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو جو سٹیکر ویزہ ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگ کر آ جائے گا کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ دس سے پندرہ دن میں لگ جاتے ہیں لیکن آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیڈ ٹکٹ ہے تو ہنڈر پرسن آپ کو تھائی کا ویزہ جو وہ مل جاتا ہے ٹوریزم کے حوالے سے تھائی لینڈ بہت فیمس ملک ہے پوری دنیا سے وہاں پر لوگ آتے ہیں اور اگر آپ بھی تھائی لینڈ کا ویزٹ کرتے ہیں تو یہ ایک سٹرانگ ٹریول ہسٹری میں شمار کیا جاتا ہے بیسیکلی ٹوریزم کا مطلب ٹوریزم کا ویزہ جب آپ کے پاسپورٹ کے اوپر آتا ہے تو پھر یہ ہی شمار کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ٹوریزم کے حوالے سے مختلف کنٹریز میں جاتے رہتے ہیں تو اگر آپ ٹریول ہسٹری کے لیے تھائی لینڈ کا ویزہ لگوانا چاہتے ہیں یا پھر گومنے پھرنے کے لیے لگوانا چاہتے ہیں تو یہ مکمل تفصیل میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے آپ خود ویزہ پلائی کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں نے ایک بات اور بھی کی تھی کہ آپ خود اگر ویزہ پلائی کرنا ہے تو پھر آپ نے ٹکٹ پرشیز لینی ہے لیکن اگر آپ ٹکٹ نہیں خریدنا چاہتے تو آپ کسی ٹریول جنرل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس میں وہ آپ سے کاسٹ جو وہ زیادہ لے گا پیسے آپ کے زیادہ لگیں گے لیکن آپ کو ٹکٹ خریدے بغیر بھی یہ ویزہ مل سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل پھر آپ کی خدم میں حاضر ہوں اللہ حافظ